نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله القریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلہ من قبلكم لعلكم تتکون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی بڑی فضیلت بڑا مقام اور مرتبہ ہے عام عبادات کے بارے میں اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کو اس کا بدلہ دو لیکن روزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا کیا مقام اور مرتبہ ہے روزے کا نماز کے بارے میں نہیں فرمایا تلاوت کے بارے میں نہیں فرمایا بکیا عبادات کے بارے میں نہیں فرمایا لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ روزہ میرے لئے رکھا ہے اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا ایسا عمل ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے دوسرا آدمی اس کو معلوم نہیں کر سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ اس نے روزہ خالصا تن میرے لئے رکھا ہے تو اب اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود نہیں روزہ میرے لئے ہے اس کے بدلے میں اس بندے کو میں خود مل جاؤں گا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ مل گئے تو جب اللہ مل گئے تو اس کو سب کچھ مل گیا ہے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے یہ عبادت کی اس کو بدلے میں میں مل جاؤں گا سوائے روزہ کے فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا روزہ رکھنے کے بدلے میں اس بندے کو میں خود مل جاؤں گا اسی طرح حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ جتنا ایک پرندہ پیدائش سے لے کر موت تک اڑتا رہے اب جتنا اس کی مسافت بنتی ہے اتنا روزے دار جہنم سے دور ہو جاتا ہے محدیسین نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پرندے کا نام نہیں لیا کہ فلا پرندہ پیدائش سے لے کر موت تک اڑتا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کا نام نہیں لیا ہاں اس کی مدت کا طویل ہونا بتلایا کہ جس طرح اس کی مدت طویل سفر طویل ہو جاتا ہے یہ بتلایا تو پرندوں میں طویل مدت لمبی مدت قوے کی ہوتی ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا قوہ پیدائش سے لے کر موت تک جتنی مصافت وہ اڑے گا جتنا سفر تیہ کرے گا اتنی مصافت یہ بندہ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی برکت سے جہنم سے دور ہو جائے گا تو کیا مقام اور مرتبہ روزے دار کا کہ رمضان کا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ جہنم سے کتنا دور ہو گیا اور جس نے رمضان کے تیس روزے رکھے اس کا کیا مقام اور مرتبہ کہ وہ جہنم سے گویا اتنا دور ہو چکا ہے کہ گویا تیس مہینے کو آپ سے حساب لگا لو کہ ایک دن کی مصافت کتنی بنتی ہے ایک دن کے روزے کا کیا مقام اور مرتبہ بنتا ہے تو تیس روزوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا بے شمار احادیث ہیں بے شمار فضائر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے موں کی بدبو اللہ کے ہاں مشک و عمبر سے بھی زیادہ پسند دیدہ ہے روزہ دار کے موں کی بدبو عام آدمی پسند نہیں کرتا اس کو آ جائے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا اٹھ جائے گا لیکن اللہ رب العزت کے ہاں روزہ دار کے موں کی بدبو روزہ دار کے موں کی سمیل اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسند دیدہ ہے اسی طرح عام آدمی سوتا ہے اس کا وقت سونے میں گزر گیا عبادت میں نہیں گزرا نہ وہ عبادت لکھی جاتی ہے وہ سو گیا لیکن فرمایے کہ اگر روزہ دار سوتا بھی ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے عام آدمی عبادت کرے گا تو عبادت لکھی جائے گی روزہ دار صرف سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس وقت کوئی عبادت نہیں کر رہا لیکن روزہ تو رکھا ہوا ہے روزے کی عبادت تو اس کی چل رہی ہے اس لیے اس کو سونے کی حالت میں بھی عبادت کا سوا ملتا رہے گا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کی طرف وحی کی بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کی طرف حکم بھیجا کہ اگر یہ بندے روزہ رکھیں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے ان کے جسموں کو بھی ٹھیک کر دوں گا جسم کی تندرستی بھی ہے اس کے علاوہ آخرت میں جہنم سے نجات بھی ہے تو روزہ رکھنے کے دو فائدے ہیں آج کل کے ڈاکٹر حضرات بھی بتلاتے ہیں کہ اگر آدمی مہینے میں تین چار دن وقفے وقفے سے بھوکا رہے تو اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے میدے کو ریسٹ ملتی ہے اس کی صحت بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اگر ڈاکٹروں کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے ہمارے پیغمبر کا طریقہ یہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دو روزے رکھا کرتے تھے نمبر ایک سونگوار کا روزہ اور نمبر دو جمعیرات کا روزہ ہمارے پیغمبر کا معمول تھا تو اس لئے ڈاکٹر حضرات نے تحقیق کر کے آج بتلایا ہمارے پیغمبر نے پہلے ہی بتلا دیا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے پیغمبر کی طرف وہی بھیجی کہ اگر تم روزے رکھو روزے رکھنے کی وجہ سے تمہیں جسمانی تندرستی بھی ملے گی اور آخرت میں جہنم سے نجات بھی ملے گی اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے روزوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور رکھتے ہوئے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین